جنپت میں اوبزلہ نرواشن ادھکاری وینیت کمار سنگھ نے آگامی لوگ سبا چناؤ کو لے کر راج نیتک دلوں کی پرتی ندیوں کے ساتھ کلیٹیٹ سباگار میں بیٹک کی اس کے سمبند میں اوبزلہ نرواشن ادھکاری وینیت کمار سنگھ نے بتایا کہ سولہ مارچ سے آدرش آچار سنیتہ پر وائیوی ہو گئی ہے جس کو دیکھتے ہوئے چناؤ کا شیڈیول آیا ہے اس میں خجنی ویدان سبا کا چناؤ چھٹویں چرن میں ہے اس کے علاوہ گوروپور اور بانزگاؤں لوگ سبا کا چناؤ ساتھویں چرن میں ہے جس کو دیکھتے ہوئے راج نیتک دلوں کے ساتھ بیٹک کی گئی پرشحاصن کی اب تک کی چناؤ کو لے کر کی گئی تیاری سے سوی کو اوگت کروایا گیا ہے ہم لوگ سمیں سمیں پر بیٹک کر کے یہ سنیچیت کریں گے کہ چناؤ پار درشی طریقے سے ہو اس اوصف پر ایڈی ایم سٹی انجینی کمار سنگھ آپ کے مہانگر ادیج ویجائے کمار شیروازتو بھاشپا کے رمیش گھپتہ سہیت آن یہ لوگ موجود رہے اس سمجھ میں گوروپورنی سے بات کرتے ہوئے اوبزیلا نیرواجہ نے دکھا رہی وینیت کمار سنگھ نے کہا سولہ مارچ سے ہماری آدھا سچا سنگھ تب آگی ہو گئی ہے اور اسی کی دشٹکٹ تو الیکشن کا سیڈیول آیا ہوا ہے ہماری جلے میں جیسے کھجنی بیدان سبھا چھٹے چرن میں ہے اور باقی سبھی بیدان سبھاؤں میں جو لوگ سبھاؤں گوروپور اور باس گاؤں کے انترکت ہیں ان کا ساتھے چرن میں چناؤں ہے یہ نہیں کہ دشٹکٹ پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایک میٹنگ ایڈج کی گئی ہے جو ہمارا ابھی تک کا الیکشن کو لے کر کاریوائی ہماری چل لہی جو پرگتی ہے اس سے عوگت کریا گیا اور سمجھ سبھاؤں تکر ان کے ساتھ بیٹھک کر کے ہم کوشش کریں گے کہ ہماری ساری الیکشن پرگریا پاردارسی طریقے سے اور پولٹیکل پارٹیز کے سائے ہوگ سے ہو اسی لئے آج یہ بیٹھک ہی گئی ہے